بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں آج میں آپ کے لئے آئی ہوں بہت ہی خوبصورت قرآن پار تو چلیں جی چلتے ہیں اس کی طرف موسیقی موسیقی انٹرس پر پہنچ گئے ہیں ایک طرف انگلیش میں قرآن پارک لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف جہاں وہ عربک میں قرآن پارک لکھا ہوا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں دن کو بھی بہت پیارا لگتا ہے اور شام کو جب اس کی وہ رات کے ٹائم روشنی پڑتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ پیارا لگتا ہے پارکیں یہاں پہ ایزی نہیں مل جاتی ہے پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اب دن میں کسی بھی ٹائم آئے ہیں شام کو آئے پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا یہاں پہ دو دور تھے ایک جو تھے وہ نارمل لوگوں کے لیے یوز ہوتا تھا اور ایک جو ہے وہ ڈسیبل لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے چلیں جی پارک کے اندر جلتے ہیں دیکھتے ہیں پارک کیسا بنا ہوئے سب سے پہلے جو ہے وہ ووک کرنے کے لیے راستہ بنایا ہے بچے سائیکل بھی چلا رہے ہیں سائیکل کا راستہ بھی ہے جب ہم اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو ایک راستہ رائٹ سائیڈ کو جا رہا ہے اور ایک راستہ جو ہے وہ بلکل سیدھا جا رہا ہے اور ایک راستہ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ کی طرف جا رہا ہے اچھا لازٹ ٹائم جب میں آئی تو یہاں پہ بہت زیادہ پھولتے ہیں لیکن اس طرح اتنے پھول نہیں ہے اور پارک میں انٹر جب ہوتے ہیں سب سے مین چیز وہاں کی ہدایات کو ضرور پڑھ لیا کریں اور ان کو فالو بھی کیا کریں کیونکہ یہ یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ گھر سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ نہیں بھی لے کے آتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ کھانے کی چیز مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ کوئی اتنا بڑے مسئلہ کی بات نہیں ہے خوبصورتی تو ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہے گرین گرین آنکھوں کو تھندک پہنچاتا ہے لیکن جب پارک کے اندر آئیں اور یہ والا ٹائم ہو تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ شام کا ٹائم تھا ویسے گرمیوں میں تو اس ٹائم بھی آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن آج کل کے موسم میں اتنا مشکل نہیں ہے نومبر دسمبر جنوری فیبروری میں موسم اچھا رہتا ہے تو ایزی لی آپ کسی بھی پارک میں جا سکتے ہیں اس پارک میں انٹر ہونے کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے آپ فری آف کاسٹ آ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ان لوگوں نے ایک غار بنائی ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اس کے دو ڈورز ہیں ایک رائٹ سائیڈ ہے اور ایک لیفٹ سائیڈ ہے ایک جو ہے انٹرس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور ایک ایک زیٹ کے لیے اس کے اندر جانے کے لیے آپ کے پاس ایک نول کارڈ ہونا بہت ضروری ہے جس کو پانچ کرتے ہیں اور پھر آپ اندر انٹر ہو جاتے ہیں ہمارے جتنے بھی پروفٹس نے ان کے معیزات اس کے اندر منشن کیے گئے ہیں بچے بھی آرام سے کھیل رہے تھے انجوائی کر رہے تھے پارک میں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت حسین اور بہت ہی بڑا پارک ہے ضرور اپنی فیملی کے ساتھ وزٹ کریں اور انجوائی کریں اس موسم کو بھی اور اس پارک کو بھی دیکھیں انہوں نے جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی غار بنائی ہے جس کے اندر جا کے لوگ اپنی تصویریں بنا رہے تھے لیکن یہ والا ڈور اس کا نہیں ہے ڈور اس کا دوسری طرف ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا تھا جو یہاں پہ جا کے بس پکچر بنا رہے تھے بہت خوبصورت بلکل غار لگ رہی ہے ابھی اتنے زیادہ لوگ نہیں آئے تھے لیکن جیسے ہی شام ہو جاتی ہے تو لوگ یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ آ جاتے ہیں میں نے دیکھا یہاں پہ ویکنڈ پہ لوگ اپنے فیملی کے ساتھ آتے ہیں کھانا وغیرہ لے آتے ہیں تو یہی بیٹھ کے انجوائی کرتے ہیں اور رات کو دیر سے جاتے ہیں کیونکہ موسم اچھا ہے تو ہر کوئی خوشی سے آتا ہے بہت وسیع ہے ماشاءاللہ وہ سورج کی روشنی اس میں اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اس پار کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے اس لیے یہ اور بھی اچھا لگتا ہے چلے جی چلتے ہیں آگے یہاں پہ ان لوگوں نے بہت ہی خوبصورت پانی سے بنایا ہوا ہے بہت خوبصورت اوپر پرندے بھی آ رہے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ کر رہے ہیں یہ گول سا ان لوگوں نے سرکل سا بنایا ہوا ہے زیادہ تر میں نے لوگوں کو دیکھا یہاں پہ آ کے نہ تصویریں بناتے رہتے ہیں کیونکہ خوبصورتی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ پانی کا شور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے رات کے ٹائم یہ اور بھی زیادہ پیارہ لگتا ہے جب اس میں لائٹیں پڑھتی ہیں تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے ارد کے ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھر لکھے ہوئے اور درمیان میں بس پانی ہے جو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے سبحان اللہ اور اس کے اوپر جب پرندے آتے ہیں تو اس کے خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ کر لیتے ہیں شام کا یہ منظر ہو پانی ہو پرندے ہو یہ منظر تو ویسے بھی آنکھوں کو بہت زیادہ سکون اور تھندک میں جاتا ہے اچھے ان لوگوں نے یہاں پہ اس کے دو پارٹس کیے میں ایک رائٹ سائٹ پہ پانی اور ایک لیفٹ سائٹ پہ اسی طرح پانی بے رہا ہے اس کو دیکھ کے تو وہ بھی یاد آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی کو مارا تھا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا تو ان لوگوں نے قرآن سے بہت زیادہ معزات اور وہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر جو منشن ہیں ان لوگوں نے اس کو فالو کرنے کی کوشش کی اور بہت خوبصورت ساری چیزیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو قرآن میں ہے وہ ان لوگوں نے بنایا ہے لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ جو قرآن میں تھی انہوں نے کیے اور یہ کچھ اسی طرح کے معزات کو ہی ان لوگوں نے منشن کیا ہے کہ جس طرح دریا دو حصوں میں بٹ کیا تھا اسی طرح حصہ ایک طرف رائٹ سائٹ اور ایک لیفٹ سائٹ درمیان میں سے گزرنے کا راستہ تھا صورت بہت ہی پیارہ لگتا ہے اچھا یہ ٹوٹل کہا جاتا ہے کہ چار اقسام پر تقسیم کیا گیا ہے ایک جو ہے اس میں ایک گلاس ایریہ بھی ہے اور باقی جو ہے اور مختلف ایریہ ہیں چلیں جی چلتے ہیں گلاس ایریہ کی طرف دیکھتے ہیں وہ کیسا ہے کیسا خوبصورت بنائے بہت تعریف سنی ہے اس کی بھی ہم نے گلاس آو جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں بیت زجاجی یہ ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت وسیع اور بہت ہی بڑا بنائے اس کو دیکھنے کے لئے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں میں نے بھی اس کی بہت تعریف سنی تھی تو سوچا تھا اس کی ویڈیو بنا کے آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی سبحاناللہ بہت وسیع ہے سٹنگ ایریہ بھی بنایا ہوئے اگر آپ گاست پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو سٹنگ ایریہ بھی بنا ہوئے آہ وہاں پہ بھی جا کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے پھولوں کو سیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر پانی کس طرح لگانا ہے وہ بھی بہت بہترین طریقے سے سیٹ کیا ہوتا ہے اور ایک خاص ٹائم رکھا ہوتا ہے کس ٹائم پانی ان لوگوں نے چھوڑ دینا بٹن دباتے ہیں اور بس پانی پودوں کو ہودی لگ جاتا ہے اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق عطا کریں کہ ہمارے ملک بھی لگیں بہت سارے اس کے اندر چیزیں بھی منشن ہیں جو قرآن پاک کی اندر منشن ہیں وہ ساری ان لوگوں نے بھی اس کے بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں ان لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں جیسے جیسے چل دے جائیں گے میں آپ کو بتاتی چاہوں گی یہ ان کے سیٹنگ ایریہ بنایا ہے ایک طرف ایک دوسری طرف اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں کوئی اتنے پڑے مسئلے کی بات نہیں ہے یار کسی کے اپنی پسندہ ظاہر ہے جو بزرگ لوگوں ہوتے ہیں وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس لئے ان کے لئے سیٹنگ ایریہ بنا ہوئے اور یہ گلاس ایریہ کے رائٹ سائٹ کی طرف جو بہت زیادہ حسین لگ رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہے اور بہت وسیع ہے اس لئے اس کے خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے وہی ایریہ جہاں سے چل کے ہم گلاس ایریہ کی طرف آئے تھے یہ جی گلاس ایریہ کی کچھ ان سائٹ کہ اچھا اس کے اندر جانا کل تو ہے وہ کچھ شاید کام ہو رہا تھا اس لئے اندر جانے نہیں دے رہے تھے ونہ میں اس کے اندر جا کے بھی ویڈیو شوٹ کر لیتی یہ کچھ میں نے تھوڑی بہت ویڈیو بنا دی تھی انشاءاللہ نیکس ٹائم جب میں ویڈیو بنا ہوگی کوشش کروں گی اس کے اندر جا کے بھی ویڈیو بنا ہو یہ اس کا دوسری طرف کا پارٹ ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوئے اچھا یہاں پہ اگر آپ واغ کرنے کے لئے آتے ہیں تو پھر بھی آ سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹکٹ تو بالکل نہیں ہے اینی ٹائم آئے آپ واغ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آئیں انجوئی کریں اچھا یہ شام کا منظر ویسی بھی اتنا خوبصورت لگتا ہے اور جب ایسا کوئی منظر ہو تو وہ اور بھی بہت زیادہ حسین ہوتا ہے اس کو اور چانچ چاند لگا دیتا ہے سبحاناللہ خجور کے درخت ہیں اور کیا ہی خوبصورت بات ہے سبحاناللہ کوشش تو نہیں کی ہے جو جو چیزیں قرآن کے اندر منشن تھی وہ سب اس پارک میں لگائیں لیکن ماشاءاللہ اور اس پارک میں سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی یہاں پہ ایک بہت تھی بڑے آرٹیفیشل ان لوگوں نے درخت لگائیں یہ دیکھیں سبحاناللہ بہت بڑا درخت ہے اور اس کے اندر قرآنی آیات ان لوگوں نے منشن کر کے لگائیں ہیں ماشاءاللہ یہ بلکل آرٹیفیشل ہے بلکل بھی ریل نہیں ہے نیچے سٹنگ ایریہ آرام سے آپ بیٹ بھی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اس درخت کو دیکھ بھی سکتے ہیں جو بہت زیادہ حسین ہے یہ ہر جگہ 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 سائٹ پہ لوگوں نے بنایا ہے یہ سٹنگ ایریہ ہے اور یہ آپ قرآنی آیات بلکل قریب سے بھی دے سکتے ہیں کچھ قرآن کے ورڈ ہیں جو اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں لگا کے بنایا ہے اور یہ پورا نٹ کا بنایا ہے اور آرٹیفیشل اس کے پتے ہیں بہت خوبصورت دن کا منظر تو آپ نے سارا دیکھ لیا ہے چلیں جی کچھ رات کا منظر بھی دیکھ لیں دن میں پانی کیسا تھا اور رات کو کیسا ہے کچھ لائٹیں وغیرہ انتظام کیا ہے جو بہت پیاری لگ رہی ہے امید کرتی ہوں جی آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے اس چینل کا بھی ضرور خیال رکھئے گا یہ رات کا منظر اور بھی زیادہ حسین ہو گئے سبحان اللہ بہت ہی پیارا لگ رہے یہ ہم اس کا انٹریس جہاں سے ہم آئے تھے اوکے جی اللہ حافظ